ہلو فرنڈز اسلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست رحمارہ مجودری اور یہ انگلیش وکیبلیوید ٹرکس کا پارٹ ٹونٹی ایٹ ہے تو فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ نئے ورڈز دیکھیں گے جو کہ ہمارے لیے ہیلپ فول ہوں گے مختلف کمپیٹیٹیو ایکزامز کو گلیئر کرنے کے لیے تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو فرنڈز آج کا ہمارے پاس سب سے پہلا ورڈ ہے ہورینڈس ہورینڈس کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے خوفناک ٹھیک ہے اور انگلیش میں اس کے اگر میننگ کی بات کی جائے تو یہ ہمارے پاس ہوتا ہے ہوریفائنگ تو ہوریفائنگ بھی ہمارے پاس ڈرونے کو کہتے ہیں خوفناک کو کہتے ہیں اور اگر اس کے امٹرک کی بات کریں تو یہ ہمارے پاس ہے ہورر پاس ڈوست ٹھیک ہے ہورر ہمارے پاس آپ کو پتا ہے کہ ڈار کو بولا جاتا ہے اور ڈوست آپ کے پاس بولا جاتا ہے جوڑے کو ٹھیک ہے دو چیزوں کا کوئی جوڑا تو اس کو ہم کیا بولیں گے دوس بولیں گے ٹھیک ہے تو اب ہم اپنا جو ٹرک ہے اس کو اپنے اس سنٹینس میں استعمال کرتے ہیں اور تاکہ ہمارا یہ والا جو ورڈ ہے ہمیں ہمیشہ کے لیے یاد ہو سکے تو سنٹینس سے فرنٹ سے ہمارے پاس even you click photo of a scary place with doors its photo will be scary تو اگر آپ کلک کرتے ہیں فوٹو کسی بھی scary place کا مطلب کسی خوفناک جگہ کا آپ کیا کرتے ہو فوٹو کلک کرتے ہو دو کیمروں کے ساتھ دوس کے ساتھ کسی زبردست کیمرہ کے ساتھ آپ کسی scary place کا کسی درونی place کا فوٹو کلک کرتے ہو its photo will be scary تو اس کا فوٹو جو ہے وہ بھی کیا ہوگا ہمارے پاس خوفناک ہوگا جو ہے وہ درونہ ہوگا ٹھیک ہے تو ورڈ کیا فرنٹ سے ہمارے پاس ورڈ ہے ہمارے پاس ہور انڈس جس کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے خوفناک تو فرنٹس چلتے ہیں آج کے نیکس ورڈ کی طرف تو آج کا نیکس ورڈ ہے فرنٹس ہمارے پاس ہلک تو ہلک کا فرنٹس ہمارے پاس مطلب ہوتا ہے بھاری اور بڑا انسان ٹھیک ہے تو اگر کوئی بہت بھاری بھر کم انسان ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں ہلک کہتے ہیں تو اس نام کی ایک مووی یقیناً آپ نے دیکھ رکھی ہوگی تو ایک مووی کریکٹر ہے جس میں بہت بڑا ایک گرین سیکلور کا انسان جو آپ کو دکھایا جاتا ہے انگلیش میں اگر اس کے میننگ کی بات کی جائے تو انگلیش میں اس کا میننگ ہے فرنٹس ہمارے پاس لارج اور ہیوی تو لارج ہمارے پاس کہتے ہیں بڑے کو اور ہیوی کہتے ہیں کسی بھاری انسان کو ٹھیک ہے تو کوئی بہت بڑا اور بھاری انسان جو ہے اس قوم کیا بولیں گے ہلک بولیں گے ٹھیک ہے اور اس کا ٹریک ہمارے پاس کیا اس کا ٹریک ہے فرنٹس ہمارے پاس ہلکا اب ہلکا جو ہے اردو کا ہمارے پاس لفظ ہے جو کہ بلکل کس کے ورٹ ہے ہیوی کے ورٹ ہے تو اب ہم اپنا یہ ٹریک جو ہے اس کو سندنس میں اسمال کرتے ہیں we can remember ہلکا as opposite of ہلک تو ہم کیا کر سکتے ہیں یہ جو ہمارا ٹریک ہے ہلکا اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں opposite کے طور پر یاد رکھ سکتے ہیں ہلک کے ٹھیک ہے ہلکا ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جو بلکل ہلکا ہو وزن وغیرہ میں اور ہلک ہمارے پاس کیا ہوگا کوئی بہت بھاری اور بڑا انسان یا کوئی بہت بھاری چیز جو ہے اس کو ہم ہلک کہیں گے امید ہے یہ ورڈ آپ کو یاد ہو چکا ہوگا فرنٹس تو ورڈ ہے ہمارے پاس ہلک ہلک کا مطلب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے بھاری اور بہت بڑا انسان تو فرنٹس آج کا ہمارے پاس نیکس ورڈ ہے ہرڈل ہرڈل کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے رکاوٹ ٹھیک ہے اور انگلیش میں اگر اس کی میننگ کے بات کی جائے تو انگلیش میں ہمارے پاس اس کا میننگ ہوتا ہے آپسٹیکل ٹھیک ہے آپسٹیکل بھی ہمارے پاس کس کو کہا جاتا ہے کسی رکاوٹ ہوگیا رکھو ہی بولا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اب اس کا ہم ٹریکی بات کرتے ہیں تو اس کا ٹریک ہے فرنٹس ہمارے پاس ہارڈ پلس لیک ٹھیک ہے ہارڈ ہمارے پاس کسی کہتے ہیں سخت کو اور لیک کہتے ہیں ہم ٹانگ کو ٹھیک ہے اور یہ ٹریک ہمارے پاس کہاں سے آیا تو ہم نے یہاں پہ ہی ایو آڈ اس کو ہم نے کیا کر دیا ہارڈ کر دیا اور پھر لی جو ہے اس کو ہم نے ریلیٹ کر لیا لیک کے ساتھ تو اب ہم پہنا یہ جو ٹریک ہے اس کو استعمال کرتے ہیں ہم نے سینٹنس میں تو آپ مختلف رکاوٹے جو ہیں ان کو رزیسٹ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے یا بلفرز اگر آپ دور رہے ہیں تو ان رکاوٹوں کو آپ پار نہیں کر سکتے آپ پار نہیں کر سکتے اگر آپ کی ٹانگ جو بہت زیادہ کسی بیماری وغیرہ کی ویسے سخت ہو چکی ہے آپ سے ہلا نہیں جا رہا تو زیادہ بات ہے آپ رکاوٹوں کو ہم Villari ہمارے پاس ہمارے پاس ہرڈل جس کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے رکاوٹ تو امید ہے یہ ورڈ آپ کو یاد ہو چکا ہو ڈھگیڑ ہے ہمارے پاس رکاوٹ ہرڈل جس کا مطلب ہمارے ہوتا ہے رکاوٹ تو چلتے ہیں آج کے نیکس ورڈ کی طرف تو ہمارے پاس ہشعب ٹھیک ہے ہشعب کا مطلب ہوتا ہے کسی معاملہ کو دبا دینا ٹھیک ہے اور انگلیش میں اس کے میننگ کی بات کی جائے تو انگلیش ہمارے پاس میننگ ہے trying to prevent the discovery of particular facts تو آپ کے پاس کیا ہے کہ کوئی fact ہے یا کوئی اس طرح کی حقیقت ہے جس کو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اس کی discovery کو کہ لوگوں کو پتا نہ چل جائے تو آپ اس کو کیا کرنا چاہتے ہیں prevent کرنا چاہتے ہیں اس سے بچنا چاہتے ہیں تو کسی معاملے کو جو دبانے کا ایک عمل ہے اس کو کیا بولا جاتا ہے ہش اب بولا جاتا ہے ٹھیک ہے اور انگلیش اس کے اگر ہم tricky بات کریں تو یہ ہمارے پاس ہش پلس اب ٹھیک ہے تو یہ اپنے ہم اپنی لائف میں کیا کرتے ہیں اگر ہم نے کسی کو چوب کروانا تو ہم کہتے ہیں ہش یا اس طرح کی اس طرح کی آواز نکالتے ہیں تو اگر آپ اس طرح کی اونچی آواز نکالتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہم اس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا word اور ہمارا trick جو ہے بالکل ایک دوسرے سے ملتا جولتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو آپ اسی طرح سے یاد رکھ سکتے ہیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں کوئی مطلب کوئی بات ہو رہی ہے اور آپ اونچی آواز میں اس کو اس طرح کی آواز نکال کے اس کو کیا کروا رہے ہیں چھپ کروا رہے ہیں تاکہ جو بات ہے وہ نہ پھیلے اور دوسروں کو اس بارے میں نہ پتا چل سکے تو امید ہے یہ word آپ کی سمجھ میں آ چکا ہوگا word ہے ہمارے پاس ہش اب جس کا مطلب ہوتا ہے معاملہ کو دبا دینا تو پھر سلتے ہیں آج کے نیکس ورڈ کی طرف تو آج کا نیکس ورڈ ایفرنس ہمارے پاس آئیڈیال جس کا مطلب ہوتا ہے مثالی ٹھیک ہے اور امید ہے یہ word ویسے بھی آپ کو پہلے سے پتا ہوگا انگلیش میں اس کا meaning دیکھیں تو یہ ہے ہمارے پاس without fault تو کوئی بھی چیز جو ہے کسی خرابی کے اگر بغیر ہے یا perfect ہے تو اسے ہم کیا کہیں گے آئیڈیال کہیں گے ٹھیک ہے اور اس کا ٹریک ہے ہمارے پاس آئیڈ آئیڈی پلاس ریال ٹھیک ہے تو آئیڈی آپ کے پاس ہوتی ہے جیسے آپ کی کوئی بھی آئیڈی ہو سکتی ہے آپ اس وغیرہ میں آپ کام کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو کوئی آئیڈی آسائن کر دی جاتی ہے اور ہمارے پاس ہوتا ہے حقیقت ٹھیک ہے اور یہ ٹریک کہا سا ہایا ہمارے پاس تو آئیڈی جو ہے آئیڈیال کا جو آئیڈی ہے اس کو میں نے آئیڈی کر دیا ہے اور ایییل جو ہے اس کو ریال بنا دی ہے تو اب اپنے اس ٹرک کو ہم سنٹینس میں استعمال کرتے ہیں اگر آپ کی آئی ڈی ریل ہے تو آپ جو ہے اس کو آپ کو ایک مثالی انسان بولا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو فرض کریں آپ کسی آفیس وغیرہ میں کام کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو کوئی آئی ڈی اگر اسائن کر دی گئی ہے تو آپ کے ہیں اس آفیس میں ایک مثالی انسان ہے جس کے جس کے پاس تمام ریکارمنٹس جو ہیں وہ پوری ہیں ٹھیک ہے تو چلتے ہیں فرنڈز آج کے نیکس ورڈ کی طرف تو آج کا نیکس ورڈ ہے ہمارے پاس آئی ڈل آئی ڈل کا مدلوب ہر پاس ہوتا ہے کوئی چیز جو کہ بیکار ہو ٹھیک ہے کوئی ویلہ انسان جو اس کو بھی ہم کیا کہتے ہیں آئی ڈل کہتے ہیں انگلیش میں اس کے مینے کی بات کریں تو یہ ہمارے پاس بنتا ہے نارٹ ورکنگ ٹھیک ہے تو جو کوئی کام نہیں کر رہا تو وہ کیا ہوگا آئی ڈل ہوگا اور اس کا ہمارے پاس ٹریک ہے آئی ڈیل ٹھیک ہے تو ابھی ہم آئی ڈیل کو پڑھ گئے ہیں جس کا مدلوب تھا ہمارے پاس مثالی ٹھیک ہے تو آئی ڈل اور آئی ڈیل جو ہے آپ اس میں ملتے چلتے ہیں تو یہ ٹریک کو آپ ورڈ کے ساتھ آسانی سے ریلیٹ کر سکتے ہیں تو ابھی ہم اس کا سنٹینس دیکھتے ہیں جس میں ہم اپنا ٹریک کی اسمال کریں گے آئی ڈیل تو کوئی آدمی جو بیکار ہے کہ never become an ideal person تو وہ کبھی بھی ideal person نہیں بن سکتا ٹھیک ہے تو کوئی بیکار آدمی جو ہے وہ کبھی بھی مثالی آدمی نہیں بن سکتا ٹھیک ہے تو امید ہے یہ ورڈ آپ کو یاد ہو چکا ہوگا ورڈ ہے ہمارے پاس آئی ڈل جس کا مدلوب ہمارے پاس ہوتا ہے بیکار ٹھیک ہے چلتے ہیں نیکس ورڈ کی طرف تو فرنس آج کے نیکس ورڈ ہے ہمارے پاس illegal gratification جس کا مدلوب ہمارے پاس ہوتا ہے غیر قانونی تسکین ٹھیک ہے illegal غیر قانونی gratification اس کا مدلوب ہوتا ہے تسکین ٹھیک ہے اور انگلیش میں اس کے مہینے کی بات کی جائے تو یہ ہمارے پاس unlawful satisfaction تو unlawful ہمارے پاس غیر قانونی کو ہی بولا جاتا اور satisfaction ہمارے پاس کیا ہے خود کو satisfy کرنا تسکین دینا مطمئن کر لینا ٹھیک ہے اور اس کے اگر انگلیش میں اس کا tricky اگر ہم بات کریں تو یہ ہمارے پاس illegal ٹھیک ہے تو یہی سے ہمیں یہ والا ورڈ اٹھا لیا ہے اور gratification جو ہے اس کو ہم نے relate کر لیا ہے satisfaction سے تو دونوں ملتے جلتے لفظ ہیں تو آپ ان کو آسانی سے relate کر سکتے ہیں اب اپنے streak کو اور اس کے meaning کو ہم اپنے sentence میں استعمال کریں گے if you get satisfaction of playing gambling تو اگر آپ جوا وغیرہ کھیل کے آپ کو satisfaction ملتی ہے then it will be an illegal gratification تو یہ ہمارے پاس کیا ہوگی illegal gratification ہوگی ٹھیک ہے تو جوا جو ہے وہ ہمارے پاس کے ایک غیر قانونی حرکت ہے تو اگر جوا کھیل کے آپ کو satisfaction ملتی ہے تو وہ کیا ہوگی illegal gratification ہوگی غیر قانونی تسکین ہوگی ٹھیک ہے تو امید ہے یہ ورڈ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا ورڈ ہمارے پاس illegal gratification جس کا ملوگ ہمارے پاس ہوتا ہے friends غیر قانونی تسکین تو چلتے ہیں friends آج کے next word کی طرف تو آج کے next word ہمارے پاس eligible جس کا ملوگ ہمارے پاس ہوتا ہے جو پڑا نہ جا سکے یا بادخط تو اگر آپ کا لکھنے کا style بہت برا ہے تو اسے ہم کیا بولیں گے eligible بولیں گے ٹھیک ہے اور اس کا ہمارے پاس انگلیش میں میننگ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس ہے which cannot be read جس کو پڑا نہ جا سکے اب اس کے اگر ہم ٹرکی بات کریں تو یہ ہمارے پاس eligible ٹھیک ہے تو eligible آپ کو پتا ہے کہ کسی قابل کو بولا جاتا ہے یا کوئی انسان جو ہے جس میں کوئی قابلیت پائی جاتی ہے کوئی کام کرنے کی ٹھیک ہے تو eligible اور eligible جو ہیں وہ آپس میں ملتے جلتے ہیں لیکن ایک طرح سے ایک دوسری کے اولٹ بھی ہیں تو اس طرح سے آپ ان کو relate کر سکتے ہیں اب ہم اپنے اس word کو اپنے سنتیس کو استعمال کرتے ہیں doctors are very eligible تو doctors جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں بہت کابل ہوتے ہیں eligible ہوتے ہیں but they are they write unreadable لیکن جب وہ لکھتے ہیں تو وہ unreadable ہوتا ہے مطلب کہ eligible ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ڈاکٹر ہالا کے eligible ہوتے ہیں لیکن لکھتے وہ کیا ہیں eligible تو اس طرح سے اب آپ کو یہ word یاد ہو چکا ہوگا word ہے ہمارے پاس eligible جس کا مطلب ہے جو پڑا نہ جا سکے یا بادخاط کو بولا جاتا ہے تو friends چلتے ہیں آج کے next word کی طرف تو آج کے next word ہمارے پاس illicit جس کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے غیر قانونی ٹھیک ہے تو جو چیز معاشرے میں قابلے قبول نہ ہو اسے ہم کیا کہیں گے illicit کہیں گے اور انگلیش میں meaning کی بات کریں تو یہ ہمارے پاس ہے disapproved by society تو society جس کو disapproved کریں اور یہاں پہ یہ tricky بات کرنے تو یہ ہمارے پاس illegal plus site تو illegal ہمارے پاس کہتے ہیں غیر قانونی کو اور site ہمارے پاس کہتے ہیں کس کو کوئی جگہ یا کسی مقام کو بولا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ٹرک کہاں سے ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے کیا کیا ہے illi کو illegal کرتی ہے اور یہاں پہ sit کو میں نے site کے ساتھ relate کر لیا ہے اب اپنی اس ٹرک وامسن ڈیس میں اسمال کرتے ہیں culprits always stay at illegal sites after robbery تو جو مجرم ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں stay کرتے ہیں illegal sites پر ٹھیک ہے تو غیر قانونی جگہوں پر وہ کیا کرتے ہیں جا کے stay کرتے ہیں robbery کرنے کے بعد ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم نے اپنا یہ ٹرک جو اس کو اپنے sentence میں اسمال کر لیا اور یہاں پہ ہمارے اس ورڈ کا meaning بھی اسمال ہو چکا ہے تو امید ہے یہ ورڈ آپ کو یاد ہو چکا ہوگا friends ورڈ ہے ہمارے پاس illicit جس کا معلوم ہمارے پاس ہوتا ہے غیر قانونی تو چلتے ہیں آج کے last ورڈ کی طرف تو friends آج کے ہمارے پاس last ورڈ ہے imbecility جس کا معلوم ہمارے پاس ہوتا ہے ہماقت یہ بیوکوفی ٹھیک ہے انگلیش میں اس کے meaning کے بات کریں تو یہ ہمارے پاس stupidity تو stupidity ہمارے پاس بیوکوفی کو ہی بولا جاتا ہے ٹھیک ہے اور ٹھیک کی بات کریں تو ٹھیک ہے ہمارے پاس i am being silly ٹھیک ہے تو silly یہاں بھی ہمارے پاس کیا ہے بیوکوف کو ہوئی بولا جاتا ہے ٹھیک ہے تو تین ورڈ ہمارے پاس ہو گئے imbecility stupidity اور silly یہ ان تینوں کے meaning ہمارے پاس کیا ہوتا ہے بیوکوفی ہوتا ہے اور یہ ورڈ یہ trick ہمارے پاس کہاں سے آئے i am ٹھیک ہے اور be اس کو میں نے being کر دیا اور یہاں سے میں نے silly کا word جو ہے اس کو relate کر لیا ہے تو اب اپنے اس trick کو ہم اپنے word sentence میں اسمال کرتے ہیں silly means stupid تو silly کا مطلب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے بیوکوف hence i am being silly represent the stupidity تو اس وجہ سے ہمارے پاس i am being silly جو ہے وہ کس کو represent کرے گا بیوکوفی کو یا ہماکت کو represent کرے گا تو فرنڈس یہ تھا ہمارا آج کا last word جس کا جو تھا ہمارے پاس imbecility جس کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے ہماکت تو جلدی سے revise کرتے ہیں آج کے word تو سب سے پہلا word تھا فرنڈس ہمارے پاس آج کا اور انڈڈس جس کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے خوف راک ٹھیک ہے اور horror پاس روس ہمارا اس کے پاس trick تھا hulk بھاری انسان کو کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ اور اس کا ہمارے پاس trick تھا hulka اور یہ دونے دوسرے کے old تھے hurdle رکاوٹ کو کہا جاتا ہے اور یہاں سے ابنے trick لیا تھا heart plus leg ٹھیک ہے ہاشہ معاملے کو دوبانے کو کہتے ہیں اور شکی آواز جو ہے اس کو ہم نے اس سے relate کیا تھا ideal کہتے ہیں مثالی کو اور id plus real جو ہے ہمارا اس کے پاس trick تھا idol کہتے ہیں بیکار کو اور ideal کے ساتھ ہم نے اس کو relate کر لیا تھا ٹھیک ہے تو idol انسان جو ہے وہ ideal نہیں ہو سکتا ہے illegal gratification کہتے ہیں illegal satisfaction کو ٹھیک ہے غیر قانونی تسکین کو eligible ایسا خات جو پڑا نہ جا سکے یا بری writing جو ہے اس کو eligible کہا جاتا ہے اور اس کا trick تھا eligible تو doctor eligible ہوتے ہیں لیکن eligible لکھتے ہیں illicit جس کا مطلب ہمارے پاس ہوتا ہے غیر قانونی ٹھیک ہے اور اس کا ہمارے پاس جو trick تھا وہ تھا illegal plus side ٹھیک ہے تو غیر قانونی جگہوں پر جو ہے وہ مجرم جو ہے وہ جا کے کیا کرتے ہیں قیام کرتے ہیں روبری کرنے کے بعد imbecillity جس کا مطلب ہمارے پاس ہماکت اور اس کا trick ہے ہمارے پاس i am being silly تو i am being silly جو ہے وہ کس کو represent کرتا ہے ہماکت یہ بے وکفی کو represent کرتا ہے تو فرنس یہ تھی آج کی ویڈیو تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پساند آئی ہوگی اگر آپ کو آج کی ویڈیو پساند آتی ہے تو لازمی اس کو like کیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ اس کو share بھی کیجئے گا اور اپنا feedback جو ہے وہ لازمی دیجئے گا comment میں اور یہ جو ہمارے پاس آج کی file ہے یہ انشاءاللہ میں اپنا جو telegram channel ہے اس پر upload کر دوں گا اس کا link جو ہے وہ نیچے description میں دے دوں گا تو اپنا خیار رکھیں کہ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اللہ حافظ